اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے جی بٹا سبق جو ہے علامہ اقبال کا بچپن اس کے ہم سوالات کر رہے تھے ٹھیک ہے سارے بچے کھولیں اس کے سوالات تو آج اس کے آگے والے ہم سوالات کریں گے کل ہم نے تین اس کے سوالات کیا سے چار سوری تین آج ہم کریں گے تو سارے بچے اپنی کابیوں کھولیں اور ان سوالات کی جوابات اپنی کابیوں پر لکھیں جی بٹا یہ سوالات کی جوابات میں ہم نے آپ کی بورڈ پر لکھ دی ہیں ایسے ہی آپ اپنی کابیوں پر لکھیں گے یہ میں ہم ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں علامہ اقبال کی علم سے محبت کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے علامہ اقبال نید میں رات کو اٹھٹ کر پڑھتے تھے ایک بار ان کی والدہ امام بیپی کی آنکھ اچانک کھولی تو دیکھا اقبال دیئے کی روشنی میں پڑھ رہے تھے علامہ اقبال کے بچپن سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا علامہ اقبال دل لگا کر پڑھتے تھے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں انہیں دھیر ساری کامیابیاں ملتی ہیں علامہ اقبال کی دو نظموں کے نام لکھئے ویسے تو علامہ اقبال کی بہت زیادہ نظمیں ہیں آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے دو لکھی ہیں علامہ اقبال کی نظمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کون کون سے علامہ اقبال کی نظمیں ہیں شکوہ جواب شکوہ یہ بھی علامہ اقبال کی نظم ہے بچے کی دعا پہاڑ اور گلہری تلوح اسلام پرندے کی فریاد والدہ مرہومہ کی یاد میں ہمدردی ایک مکڑا اور مکھی ایک گائے اور بکری شہد کی مکھی خضر راہ بڑے بلوج کی بیٹے کو نصیحت تو علامہ اقبال کی ویسے تو بہت سیادہ نظمیں ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دو نظموں کے نام لکھیں ایک ہے بچے کی دعا اور دوسری ہے پرندے کی فریاد تو نیچے میں نے آپ کی یہ ڈائری بھی لکھ دی ہے اردو سوالات کی جوابات یاد کریں تو یہ ہے بیٹا آپ آج کا کام امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور آپ نے کوشش کرنی ہے علامہ اقبال کی دو نظمیں یہ تو میں نے لکھوائی ہے نا تو آپ نے خود سے بھی دو لکھنی ہے جو میں نے بولنی ان میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور رز میں علامہ اقبال کے چھے لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ